تیمور صاحب نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے لیکن عادتیں ہماری وہی پرانی ہیں ہم بدلے نہیں ہیں اور میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی اسی غم کا اظہار کیا ہے کراچی میں آج ایک تین سالہ بچی اللہ کو پیاری ہو گئی اندھی گولی کا نشانہ بن کے جو ہوائی فائرنگ کسی ایک کا جشن کسی ایک کے لیے موت ہم سر منحیصل قوم بدل نہیں پا رہے چھتر سال ہو گئے اور یقینا ہم اپنی بری عادتوں سے چھٹکارہ نہیں حاصل کر سکے مول سلیم جھگڑا صاحب آپ کی نظر میں سر دو ہزار تئیس کیسا سال تھا اس سے پہلے کہ میں آپ سے سیاسی سوال پوچھوں ایک ایئر ریکیپ کر لیتے ہیں ٹوئی ٹوئنٹی تھری میں سر آپ کی نظر میں کیا برا ہوا الیکشنز کا ڈیلے ہونا یا کچھ اور دیکھیں دو ہزار تئیس تو بہت ہی فورگیٹیبل سال تھا اور اس میں آئین کی وہ تجیاں اڑائی گئی جن کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے کم از کم پچھلے بیس سال میں نہیں ملتی جو ووٹ او نو کانفیڈنس دو ہزار بائیس اپریل میں ہوا اور اس کے وہ نتائج نہیں ملے چونکہ یہ معنی نہیں گیا کہ یہ ووٹ او نو کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کو اس وقت بھی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت تھی تو دو دو ہزار بائیس بھی ایک بڑا تربیلنٹ سال رہا جس میں پولیٹیکل استحقام نہیں تھا اور دو ہزار تئیس بھی رہا پنجاب کے الیکشنز نہیں ہو سکے خیبر کے الیکشنز نہیں ہو سکے ساڑھے تین سو دن تقریباً دونوں صوبوں میں ہو گئے یہ پہلی بار ہے دو ہزار دو کے بعد یہ الیکشنز میں تاخین رہی ہے یہ صوبائی خودمختاری پہ بھی حملہ تھا اور یہ ہمارے آہین کے بنیادی نظام پہ بھی حملہ تھا شہباز شریف کی حکومت جتنی غیر مقبول ہوتی گئی اتنی ان کی رپریشن عوام پہ زیادہ ہوتی گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے انہوں نے پورا ایک نیرٹیو بنایا اور چلایا تحمیر صاحب اپولوجیس سر ایم ریلی سوری ٹو انٹرپ میں بیسکلی ویلکم کرنا چاہتا ہوں آج اس درامرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے فروم پیپلز پارٹی تینکیو سو میری مچ درامرہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت آواز ٹی وی اور سٹریٹ فاروڈ کے لیے نکالا تحمیر صاحب پلیز کانٹینیو سر سو سوری عوام تو ان کا نیرٹیو نہیں مانی لیکن عوام کو اور سٹیٹ کو ایک دوسرے قیام نے سامنے کھڑا کر دیا تو جہاں پہ آئین غائب ہو گیا جہاں پہ سپریم کورٹ پہ مختلف حملے ہوئے ساری پی لی ایم کی جماعتوں سے جے یو آئے کے جتھے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے جب پی ایم ایل این اور لادنوں کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آتا تھا تو یہ سارے سیاست دامل خصوص پی ایم ایل این کے جے یو آئے کے اور ای این پی کے پیپلز پارٹی والے کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے ان کے اٹیکس ڈریکٹلی جنجز پہ ہوتے تھے سپریم کورٹ بیچ میں دو دڑوں میں تقسیم بھی ہو گیا اور پھر نو میہ کے واقعات بھی ہو ان میں بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے اور ان کی بھی دوبارہ مضمت کرنی چاہیے کیونکہ ہم سٹیٹ سیمبلز پہ یہ اٹیکس نہیں افورڈ کر سکتے لیکن پولٹیکل پروٹیسٹ جو ایک سال سے ہو رہا تھا وہ اسی لیے ہی ہو رہا تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ایک بار اور مستقل طور پہ ہو جو آپ نے شروع میں کہا کہ چھتر سال میں ہم یہ سبق نہیں سیکھے